ہیلو یہ ہے ویڈیو دہ ہندو میں پرکاشیت ایک لیک پر ہے اور یہ فسکل فیڈلیزم کے ٹائٹل سے پرکاشیت ہوا سبتائیس جولائی کو جیسا ہم جانتے ہیں کہ کیند اور راجیوں کے بیچ ویتیش انسادنوں کو لے کر ایک بھارت میں لمبے سمیے سے ایک شمشہ بنی ہے اور اسی سمشہ کے سندر میں یہ سپریم کورٹ میں میٹر گیا اور سپریم کورٹ نے میجیورٹی سے ایک سمیتانک پیٹ بیٹھی جس میں سے آٹ اور ایک کے جو جیسے ججمنٹ آیا یعنی کہ آٹ چیزز نے اس کو سمرتن کیا اور ایک نے اس کے بھی پرید مت دیا حالی میں تاہندوں میں پرکاشیت ہوا تو اسی پر ہے یہ کیا کہتے ہیں فسکل فیڈلیزم ویتیہ سنگوات ہندی میں کہہ سکتے ہیں ججمنٹ آٹ ایک سے آیا ہے سٹیٹس کین ٹیکس منرل رائٹس سپریم کورٹ نے اپنے ججمنٹ میں کہا کہ راج جو ہے خنیج ادھکاروں کو ٹیکس کر سکتے ہیں کر لگا سکتے ہیں اور ایسی بھومی جس پر خنیج ہے اس پر ٹیکس لگا سکتے ہیں یہ ججمنٹ میں آیا ہے ورسو تک دسکو تک فور ڈیکٹس دسکو تک یہ مانا گیا یہ وشواس کیا ہے کہ راجوں کو جو ہے اپنے خنیج سنسادنوں پر کر لگانے کی شکتی نہیں ہے وہ ڈینیوڈ کر دی گئی ہے نہیں کہ ان سے لے لی گئی ہے یہ وشواس ہے ایکٹر فروم دے لینڈز یعنی کہ ان راجوں کے چھتروں میں پڑھنے والے بھومی سے خنیجوں کا جو نکاسی ہو رہی ہے ایکسٹرکٹ ہو رہی ہے اس پر ٹیکس نہیں لگا سکتے ہیں یہ ورسو تک دسکو تک یہ چیز وشواس کی گئی ہے کیوں بیکاوز او دا پریولینس آف سنٹر لا کیونکہ کیندر پارلیمنٹ کا ایک جو دوارا پاریت کیندریا قانون تھا وہ تھا نمائنس ان میرنس انڈرز ڈیبلبلوپینٹ انڈ ڈیگولیشن ایکٹ نینٹین فیٹی سیوڈ انیس سو ستاون کا جو خان اور خانیج وکاس اور وینیم ان دینیم انیس سو سن تالی ان ستاون نینٹی فیٹی سیوڈ کا جو پارلیمنٹ کے دوارا پاریت ایک ایکٹ ہے سنٹر لا ہے اس لیے اور جو ہے اس کے کارن ایسا مانا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کو ہی پاور ہے یہ بار میں پرکاشید ہوا اور کوٹ جزمنٹ کے مادیم سے آیا کہ یدھی ہم سیونت سیڈل کو دیکھیں ہمارے سمیدان کی ساتھویں انسوچی کو دیکھیں اور ساتھویں انسوچی کی انٹری جو 50 دیکھیں جیسے ہم جانتے ہیں سیونت سیڈل میں شکتیوں کا بھی بھاجن ہے کیندری بشے ہیں راجے بھی سے اور سمپرتی بھی سے تو اگر ہم جو ہے راجے سوچی کی انٹری 50 دیکھیں تو اس میں کیا لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ جو انسوچی ہے ساتھویں اور اس کی جو انٹری ہے 50 دیکھیں اس میں خنیج ادھکاروں پر ٹیکس لگانے کی جو شکتی ہے وہ کس کو ہے راجے کو لیکن سبجیکٹ ٹو اینی لیمٹیشن ایمپوز پر پارلیمنٹ بای لار ریلیٹنگ ٹو مینڈر ڈیولیمنٹ لیکن یہ سنسد کے دوارہ پاریت کانون ہے جو جس کے خنیج وکاس سے سمبندیت ہے وہ اس کے دوارہ جو ہے لیمٹ کے ادھین رہے گا یہ مطلب ہے اس کا کہنے کا مطلب ہے ادھکار ہے لیکن سنسد کے دوارہ پاریت کانون کے ادھین نربندن ہے اس کا ایک پرکار سے سنسد کی ادھین نربندن کے ادھین رہے گی یہ مطلب ہے اس کا پچاس میں دے رکھا ہے سپریم کورٹ نے اس کی بھی کیا کہی تہاں یونین گورنمنٹ آگو دے دہ ویری اگزیسٹینس اوپ ڈس نائنٹی فٹی سیون لاؤ جو انیس سو ستاون کا جو لاؤ ہے یونین گورنمنٹ نے بھی اپنا پاکست رکھا سپریم کورٹ میں جو بہث ہو رہی تھی تو اس میں ہی کہا ہے کہ جو انیس سو ستاون کا جو ادھینیم ہے کونسا ہے مائنس and مینرنس development regulation act 1957 جو ہے واجل limitation وہ limit ہے کیونکہ اس نے کہا limitation کے ادھین رہے گا لگا سکتے ہیں راججے جو ہے کر لگا سکتے ہیں خرنی سنسادنوں پر لیکن سنساد کے دوارہ پانی ادھینیموں کے یا قانون کے ادھین رہیں گے وہ تو سپریم کورٹ میں جو ہے بہث ہو رہی ہے بہث جب ہوئی تو یونین گورنمنٹ کے اندر کی سرکار نے اپنا پکس رکھا اور اس میں کہا کہ یہ limitation جو ہے ہم نے 1957 کے جو act اس سے لیا گیا ہے اور اس لیے جو ہے راججے جو ہے خرنی سادھکاروں پر tax نہیں لگا سکتے ہیں لیکن قورٹ نے اس act کے پرابدھانوں کو پریکشن کیا and concluded on نشکر سنگا that it contains no such limitation کہ یہ جو آپ limitation کا بہانہ لے کر کہ راججوں کو ان کے کر لگانے کے عدیقات سے ونچت کرنے ہے اس میں ایسا کچھ نہیں ہے یعنی کہ limitation نہیں پردان کرتا ہے کون راج ہے یہ پارلیمنٹ کا 1957 کا ہے the royalty invested by 1957 جو royalty ہے جس کی قلپ 1957 کے عدیم ہے بلکل بھی اس کو tax نہ مانے جائے کہ رویلٹی ہے وہ tax نہیں ہوگا رویلٹی کی سرکار کی یہ آسا تھی کہ ایک بار رویلٹی کو اگر tax کے روپ میں accept کر لیں وہ پوری طرح سے اس کے لیے قبضہ ہو جائے گا یعنی کہ جیسے منوانی کر سکتا ہے تو سپریم کوڈ نے کہا کہ نہیں آپ رویلٹی کو tax کے برابر نہیں مان سکتے رویلٹی ٹیکس نہیں ہے اور یہ آپ اور اس پرکار سے اگر جو سنگیے سرکار ہے کیلر کی سرکار ہے اس کے آرگومنٹ کو سوکار کے لے جاتا ہے کہ رویلٹی ٹیکس ہے تا اس کے لیے میدان ہوتا ہے اور اس پرکار سے راجیوں کے خنیس ادھکاروں پر ٹیکس لگانے کا پوری طرح سے سماعت ہو جاتا یعنی کہ وہ ادھکار ان کو remove ہو جاتا یعنی کہ ان کا scope کم ہو جاتا اور ان کو اس ادھکار سے بنچیت کر دیا جاتا لیکن سپریم کو نگا کہ نہیں رویلٹی ٹیکس نہیں ہے آگے دیکھتے ہیں Also it rule that ساتھویں سوچی کی اسٹیٹ جو سوچی ہے راجی سوچی ساتھویں سوچی کی راجی سوچی کی اگر انٹری 49 ہم دیکھیں تو اس نے کہا یہ بھی سپریم کوڈ نے clear کہ rule that the state could tax miller bearing land جو جنرل power tax land جنرل power کے سامنے قانون کے عدیم آتی ہے بھومی پر tax لگانے کی ایک سامنے شکتی ہے اس نے کہا کہ یہ بھی it rule that the state could read mineral bearing lands جو ہیں under entry 49 49 کے تہر راج ایسی بھومی پر tax لگا سکتا ہے جو خنی سمپن رکھتی ہے یہ ساف کا دیا it protects state legislative domain from interference by parliament دیکھئے fiscal federalism کی چل لئی ہے دیکھ پر کار سے کے اندر راج کے بیچ جو ہے جو سنسادن اس کو بٹواروں کے لئے کر بھارت میں جیسے میں نے ایک ویڈیو میں بھی جکر کیا بھارت راج میں خاص کا دکشن بھارت کی جو راج ہیں اور کی راج سرکار کا ایک کیس بھی سپرین کورٹ میں پین نہیں ہے دکشن بھارت کے راج اور پشی مغال یہ اکثر سرکار پہار روپ لگاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ویتی بیت بھاو کیے جاتا ہے ویتی شنسادن کا اچھی بٹوارہ نہیں ہوتا ہے اور کیونکہ ان کی جمعیداریاں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اس لیے ویتی ہے جو ہے ابحاؤ میں جمعیداریاں ہیں یا راج کی خرچیں ہیں وہ اس سے بادیت ہوتے ہیں تو ایک بہت بڑا بھارت میں تناو چلا ہے تو یہ سپریم کورٹ کا ایسے جو آیا ہے نشت روپ سے راج کو رہا دے گا اور ایسے راج کو جہاں پر منرلز ہیں جہاں کی بھومیوں میں خنی سمپدہ پائی جاتی ہے اور جیسے کہا it protects the state legislative domain from interference but parliament parliament کے ہستق سے تو کیندر کے دوار آتا ہے یعنی کہ ایک پرکار سے کیندر کا راج میں بند ہوگا خاص کا legislative domain یعنی کہ ویدھائی چھیتر میں یعنی کہ کانون بنانے کے چھیتر میں protect proponents of fiscal federalism and autonomy will particularly welcome the fact یہ جو judgment آیا ہے proponents ماننے والے سمر تک جو ویتی سنگ واد کی سمر تک اور ویتی سوائت کی سب بات کرتے ہیں کہ راج کو اور جید ویتی سوائت دی ہے ان کے لیے نشید روپ سے ایک welcome یعنی کہ سکون بھارا judgment ہے that the judgment opened up significant new Texas avenue کیونکہ اس judgment نے مہت پون نئے قرآ دھان کے مار کھول دی ہیں for the states یعنی کہ راج کو اور سنسادنوں میں بردی کر سکتے ہیں اور اس پرکار سے ٹیکس لگا کر اپنی سمش دور کر سکتے ہیں تو نشید روپ سے وہ جو سنگواد میں وشواج کرتے ہیں فائننسیل جو فیڈلیزم کی بات کرتے ہیں اور راجیوں کو سوائت کے سمر تک ہے ان کے لیے نشید خوب سے یہ ایک سکون بھرا ججمنٹ ہے اور جیسے میں نے کہا کہ راجیوں کے پاس سنسادنوں کی کمی کے کارن وہ کلیان کاری یوج نائیں اور لوگوں کی سیوہوں سے سنبھن دی جو یو جو نائیں ہوتی ہیں پروجیکٹ ہوتی سکیم ہوتی ہیں وہ پرہاویت ہوتے ہیں تو نشید روپ سے ایک پرکار سے ایک کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ کے جزمیت نے کہ راجیوں کو ٹیکس لگانے کی جو ہے سکتی کم کرنے کا جو پریاس چلتا ہے اس پہ روک لگائی ہے اور نشید روپ سے اب وہ پرہاویت نہیں ہوں گے جو کلیانکاری راجی جو کلیانکاری یوج نائے لوگوں کے بھلے کے لئے لگاتا ہیں ساماجی شیطر میں ہو شیخشہ کے چھتر میں ہو کسی بھی چھتر میں ہو ہو تو نشید روپ سے ہو ان کے ویتیش انسادنوں میں برد دی ہوگی اوکے